یہاں پہ سٹینڈڈ سیٹ کر لیا اور میرے کو جیسے کار میں ہونڈا سٹی کار میں وغیرہ کوئی بڑی کمپنی میں ہوتا ہے نا کی تیلٹر سٹیرنگ بلکل بلکل یہ دیکھو تیلٹر سٹیرنگ اور اس کے بعد ابھی بھی میرے ہاتھ جو ہیں وہ پورے اکڑے ہوئے ہیں اور ابھی میں اس کو ٹیلیسکوپی کروں گا کیا آباد ہے کیا جبردست تکنی کا سر یہ دونا ہے سامنے سے سورج کی کرنے ڈل رہی ہیں میری آنکھوں بھی اور یہاں پہ سنشیڈ کمپنی نے دیا ہے اچھا اچھا کیا بات ہے جبردست یہ پوچھ ٹاپ آٹومیٹک یہ بات اس میں فیچر ہے کہ اگر اس کا پیٹیو لیبر کوئی بھی انگیج ہے گرونڈ پیٹیو لائی پیٹیو پانسو چالی پانسو چالی ای اچھا کوئی بھی انگیج ہے میٹر شو کرے گا اور ٹکٹ سٹارٹ نہیں ہوگا جب تک نیوٹل نہیں کرتے دوسری دوسرا اس میں سیفٹی پوائنٹ ہے کہ ٹریکٹر کا آپ نے پیٹیو اپلیکیشن آن کر دی آپ سیڈ سے اٹھے ٹریکٹر بند ہو جائے گا سیڈ سے اٹھے ٹریکٹر بند ہو جائے گا سبھی کسان بھائیوں کو رام رام سبسکل جی کسان بھائیوں آج ہم پہنچے ہیں جی مارکی میلا مکسر سائی پنجاب میں جہاں پہ سولیس کمپنی نے نیا ٹریکٹر لانچ کی ہے ہے اور ٹریکٹر ہے جی سولیس کا نبے اچپی کا تو ہمارے ساتھ سر ہیں وہ باتچیت کرتے ہیں ہماری ویڈیو میں سر رام رام سسکل جی نام رام سسکل جی نمشکار کسان بھائیوں مہگی میلا مکسر میں آپ سبھی کا سواگت ہے سولیس کے اسٹال میں اور کسانوں کی بڑھتی ڈمانڈ کو دیکھتے ہوئے سولیس کمپنی نے نبے اچپی ایسی کیب ان کے ساتھ یہ ٹریکٹر لانچ کیا ہے جی آئیے میں آپ کو اس کی کچھ خوبیاں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی بلکل اس میں کمپنی فیٹڈ جاری کا ایک بیڈ ہے جو بہت اکرشت کرتی ہے بلکل اور الگ سا بھی لگتا ہے اور الگ سا لگتا ہے اس کے بعد اس میں ایٹ سیج کولنگ ہے جیسے یہ ہے یہ ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ ایٹ سیج کولنگ ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر انجن کا ہے وہ کول رہے ہیں جیتنا بھی ٹریکٹر کی ہیٹنگ ہے بہار نہیں ہے اوور ہیٹنا ہو ٹریکٹر اور ایرو ڈینمک ہود ہے اس کی اس کے بعد کمپنی نے اس میں جتنی بھی لیمپ دیئے ہوئے ہیں اوپر وہ سبھی ایلیڈ دیئے ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی اور اس میں ایک سو دس لیٹر کا ڈیزل ٹینک پیسٹی ہے اچھا ایڈ بلو کے ساتھ آتا ہے ابھی جو سی ایڈی اینجن جیسے گاڑیوں کے ایڈ بلو کے ساتھ آتا ہے یہ بھی ایڈ بلو کے ساتھ آتا ہے جو کی اپنا پلوشن نومس کو کم کرتا ہے اور سر میں دیکھ رہا ہوں جیسے ٹریکٹر کی جو ٹینکی کی شیپ ہے اس پر گار لگا دیا نا یہ یہ بھی کچھ الگ ہے اس میں جے گار لگایا گیا ہے جب ہم فارمنگ کرتے ہیں تو کچھ بھی مد اوگرہ جاں کچھ بھی ہم پاتا ہے تو یہاں پہ ہٹ کرے گا اس کا گار جو ہے وہ پروٹیکٹ کر لے گا بلکل 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 اور اس کے بعد ہم یہ دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو ٹو سٹپ لیٹر دیئے گئے ہیں جو کی اس میں سٹپ ان کرنے کے لیے بہت آرامدہ ایک طریقہ ہے اور یہاں پہ یہ گریبز ہینڈل دیئے گئے ہیں اس کو لٹھ بھی بول دیتے ہیں دونوں طرف سے گریب ہینڈل دیئے ہیں کہ کسان بھائی بڑے آرام سے اوپر اندر جا سکتا ہے اندر جا سکتا ہے بلکل بلکل اور اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سیٹ کا دکھاتا ہوں اس میں ہائیڈولک سپرنگ لگا ہوا ہے جو کی ہائیڈی اڈیسٹیبل کے ساتھ سیٹ آتی ہے یہ ہمارا ہائیڈیسٹیبل لیور ہے اس کو ہم کلوک بائز گھومائیں گے اپنی ہائیڈ کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں طرف کمپنی نے آرام دائک کے لیے یہاں پہ آرم ریسک دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھو میں اتنا پیشے بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھ یہاں پہ سٹیرنگ کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں اگر میں نے یہاں پہ سٹینڈڈ سیٹ کر لیا اور میرے کو جیسے کار میں ہونڈا سٹی کار میں بغیرہ کوئی بھی بڑی کمپنی میں ہوتا ہے تیلٹر سٹیرنگ بلکل بلکل یہ دیکھو تیلٹر سٹیرنگ اور اس کے بعد ابھی بھی میرے ہاتھ وہ پورے اکڑے ہوئے ہیں اور ابھی میں اس کو ٹیلیسکوپی کروں گا کیا آباد ہے کیا جبردست تکنیک اثر یہ دون ہے اور یہ کمپنی نے چھوٹی چیز کو بھی کسانوں کی مدے نجے رکھتے ہوئے یہ ٹیکٹر بنایا ہے اور اس کے بعد ابھی اس میں شیشے لگے گئے ہیں ابھی کیا ہے سامنے سے سورج کی کرنے ڈلنی ہیں میری آنکھوں بھی بلکل اور یہاں پہ سنشیڈ کمپنی نے دیا ہے اچھا اچھا کیا بات ہے عجبردست یہ پچھ ٹاپ آٹومیٹک اور اس کے بعد کمپنی نے ہر شیشے کے اوپر اس ایمنٹ دیا گیا ہے اچھا اب یہاں سردی کا موسم ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہمانی سانسوں سے فاغی ہو جاتی ہے اندر بلکل تو ہم ہیٹر لگاتے ہیں تو اگر یہاں پہ ایسی ونٹوں کا صرف سامنے والا شیشہ صاحب ہوگا ہم کھیتوں میں اپلیکیشن کر رہے ہیں ہم نے پیسے دیکھنا ہے پیسے تو ونٹ ہے نہیں شیشہ کیسے سامنے والا شیشہ بلکل بلکل کمپنی نے اس کی مجد نظر چار ونٹ آگئے دو ادھر دو ادھر دو ادھر اور تین پیچھے اچھا تین اوہ سر کے اوپر آ گیا ٹوٹر 11 ونٹ دیئے گئے ہیں ہم کہ ہر شیشہ جو ہے وہ صاف ہو سکے اور اس یہ ٹریکٹر ایسی کیون کے ساتھ ساتھ ہیٹنگ وینڈیلیشن بھی ہے اس میں ہیٹر بھی ہے اچھا دونوں کو کام کرے گا دونوں کو کام کرے گا دونوں کو کام کرے گا دونوں کا کام کرے گا اور کلچ سے یہ تو ستینڈرڈ فیچر ہو گئے بالکل اس کے بعد اس میں فیچر ہے کہ اگر اس کا پیٹیو لیبر کوئی بھی انگیج ہے کوئی بھی انگیج ہے پانسو چالی پانسو چالی ای کوئی بھی انگیج ہے میٹر شو کرے گا اور ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوگا جب تر نیوٹل نہیں کرتے سیفٹی کا سب سے پہلے دیا دوسرا سیفٹی پوائنٹ ہے کہ ٹریکٹر کا آپ نے پیٹیو اپلیکیشن آن کر دی آپ سیڈ سے اٹھے ٹریکٹر بند ہو جائے گا اچھا سیڈ سے اٹھے ٹریکٹر بند ہو جائے گا وہ جیسے ٹریکٹر کی اپلیکیشن ہے مسپنگ ہو جائے اگر بندہ سیڈ پر ہاتھ فس گیا کپڑا چلا گیا اندر تو ہم اس کو ٹیٹیو کلچ سے روک سکتے ہیں اگر آپ اٹھ کے باہر چلے کے تو بند ہو جائے گا ٹریکٹر بند ہو جائے گا اور اس کے باہر یہ ہمارا جو 4x4 ہے وہ بھی الیکٹرونک سوچ سے اپریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں اوٹو 4x4 کا اپشن ہے کہ آپ ٹو بل پر حالس کی اپنیشن کر رہے ہو آپ نے پانی والا ٹریلر لوڈ کیا ہوا ہے پیچھے تو آپ ٹو بے ٹو بے لے کے جا رہے ہو آپ نے سڈنلی بریک دوایا اور پانی نے پیچھے سے دھکا لگا تو کیا ہوگا کہ ٹکر گوب جائے گا اس میں کہا ہے کہ آپ نے دونوں پیڈل ایک ساتھ پریس کیے ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ٹو بھی لے لگایا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل اور سر میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں یہ سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ سر یہ جوائیس ٹک دی گئی ہے کمپنی فیٹر ہی گئی ہے ہم لوڈر ڈوزر ڈیڈر کی اپلیکیشن آگے اگر کرتے ہیں تو یہاں پہ آگے ایکزاری والف دی گئی ہے آگے کی طرف دی گئی ہے اس کے لئے ابھی اس میں بھی نا سیفٹی کے لئے اس کو لوگ کیا گیا ہے یہ ابھی اب موو نہیں ہو رہا بلکل 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 اس کا یہاں پہ سوچ ہے اس کو نکالیں گے چاہیڈ لوگ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے نکالیں گے تو یہ آپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں اور بھی کچھ تھوڑے فیچر ہے میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ہینڈ ایکسیلیٹر ہے یہ دیکھو آپ فیلنگ دیکھو یہاں پہ آپ کو پوری ایروپلین کی جیسے ابھی جیسے ایروپلین اڑا رہے ہیں ویسا کام کرتے ہیں ویسی فیلنگ آئے گی اور اس کے بعد یہ لفٹومیٹک دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ لفٹومیٹک ہے جہاں سے ڈسنگیج ہوگا جہاں آنگیج ہوگا آپ جتنے پہ سیٹ کروگے اتنے پہ لفٹومیٹک آپریٹ ہوگا یہ ہمارے ڈی سی وی بال ہے سکس ایکسیلیٹر بال کو آپریٹ کرنے کے لئے یہ بھی اگر یہاں پہ پسا ہوا ہے یہاں پہ بھی سیفٹی ہے یہ جہاں پہ آپریٹ ہے ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوگا آپ اس کو نیوڈل کروگے ٹریکٹر سٹارٹ ہوگا یہ تو سب سے بڑی ایک ٹکنولوجی ہے جیسے اس کو سامنے سے بارہ چار چوبیس کے ٹائر آئیں گے اور یہ ہمارا سپیشل ایڈیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے باقی جو ٹریکٹر سٹارٹ میں کھڑے ہیں اس کے گولڈن کلر کے ریم ہے اس کے لیم بریک کلر کے ہیں یہ سب سے بڑی ایک ہوں کہ کئی کسانوں کی ڈیمانڈ آتی تھی بلیک چاہیے ہیں جہاں سیلور چاہیے ہیں اسی لئے ہم نے اس کے سپیشل ایڈیشن بول کے ریم بلیک کیا گیا بلیک کر دیا اور اس کے جو ریر ٹائر ہے اٹھارہ چار تیس کے آئیں گے بلکل ہے اور اس میں یہ چونتیس کلو کا ڈیشنل بیٹ ہے ریر والا یہ بھی کمپنی فٹڈ آئے گا اور اس میں جو آپ نے یہ پلیٹ دے دیا یہ بھی اس کے شوکے ہیں سپیشل ایڈیشن ہے ساتھ میں آئے گی ٹھیک ہے اور یہ کمپنی نے ایک مد فلاپر لگایا ہوا ہے جیسے ہم پڑلنگ کرتے ہیں بلکل بلکل تو کہا ہے کہ اسی کیون تھوڑا گندہ ہونے کے چانچ زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں مد فلاپر لگا دیا ہے جو مد ہے وہ اس کے اوپر کم سے کم جائے کم سے کم جائے بلکل اور اس کے بعد بیک سائیڈ سے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے یہ گلاس اوپن ہوتا ہے ہمارا یہ بھی گلاس اوپن ہوتا ہے یہ بھی گلاس اوپن ہوتا ہے اس لئے دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے یہ یہاں پر ٹول باکس ہے اگر ہم نے یہاں سے کچھ بھی نکالنا ہو تو آپریٹر کو بولنا کچھ دے اندر سے کھولے گا یہ اور ہم کچھ بھی نکال سکتے ہیں کچھ بھی نکال سکتے ہیں یہ بھی فرسٹ ٹائم ہی آیا ہے بلکل سر اور یہ وائپر کا واشر ٹینک ہے اس میں ہم وارٹر بغیرہ ریئر وائپر بھی ہے جو اندر سے ہی آپریٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ سیون پینٹ سوکٹ تو سب ہی دیتے ہیں بلکل یہاں پہ ثری پینٹ سوکٹ ایک ایڈیشنل دے دی گئی اچھا ایڈیشنل دی ہے جیسے ہم نے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ ریوالونگ لائٹ لگی ہوئی ہے اوپر ہم نے ٹریڈر پہ بھی ریوالونگ لائٹ لگانی ہے جہاں ایڈیشنل لائٹ لگانی ہے تو اس میں سے ہم یہاں پہ ہسانی سے لگا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہم نے بڑا بیلر یوز کرنا ہے تو اس میں آفٹر مارکٹ کروانا پڑتا ہے کمپنی نے سبھی جرورتوں کو مدے نظر کسان بھائیوں کی جرورتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی دے دی ہے کہ آفٹر فٹنگ کچھ نہ کروانا پڑا ہے یہ ہائیڈرولک ٹریلر بریک ٹھیک ہے جی وہ بھی ساتھ کی ساتھ ہی آئی ہے اس کا اگر میں بولوں کی اس کی لیفٹ کپیسٹی یہ تین ہیار کیجی ہے اچھا اس کی لیفٹ کپیسٹی اس کی لیفٹ کپیسٹی تین ہیار کیجی ہے اور آفٹر مارکٹ پینتیسو کیجی بھی ہو سکتی کمپنی بھی کر کے دے سکتی ہے اس کا پریبیجن ساتھ میں ہی دیا گیا ہے پہلے سی دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اڈیشنل ریم سلنڈری در لگیا تھرٹی فائی ہنڈر کیجی اس کا ہو جائے گا اور ابھی جو میں پیٹیو کی سیفٹی کی بارے میں بول رہا تھا یہ دیکھو پیٹیو کے نیچے یہ سیفٹی لگا ہویا ہے سیفٹی سوچ وہ سینسر کا کام کرے گا سینسر کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو جیسے بات کریں نبے اچھو میں سوالیس کمپنی میرے ہی ساب سے پہلی کمپنی ہیں جو اتنی ٹکنالوجی میں نبے اچھوی کا ٹریکٹر نہیں کر رہی ہیں پہلے پونے میں لانچ کیا ابھی اس کو پنجاب میں لانچ کیا ہے ٹھیک ہے مکسر صاحب میں تو جیسے سر بات کریں ابھی اس کو خریدنے کا سسٹم کیا رہے گا اس کا خریدنے کا سسٹم ایسی ہے کہ یہ کوئی بھی کسانباری ان کے نجدیک جو بھی ہماری ڈیلرچپ ہے سوالیسکی ڈیلرچپ ہے وہاں پہ کواری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کسٹمر کے نمبر ہے جو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارا کسٹمر کے نمبر ہے وہاں پہ بھی آپ انکوری کر سکتے ہو تو کسانباری جیسے سکرین کے اوپر بھی نمبر چل رہا ہے اور ڈسکریپشن میں ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ بھی دے دیا ہے اور اس پہ جا کے یہ نبے اچپی کا جو ٹریکٹر اس کے بارے میں جان کر ہی لے سکتے ہیں باقی سر نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے تو سر آپ کا بہت بہت دنیاواد آج اتنا ٹائم نکالا اور بہت 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 بدائی آپ کے کمپنی کو جو اتنا اچھا ٹریکٹر لانچ کی ہے تو کسانباریو یہ تھی ایک شاندر ویڈیو سولیس نبے اچپی اور بھی موڈل آتے ہیں پچاس اچپی کے بھی آتے ہیں پچپن کے بھی آتے ہیں پینسٹ کے بھی آتے ہیں ہر طرح کا آپ اس ہولیس کا جو ٹریکٹر وہ کھری سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر اور اپنے پیز کو فولو جو کہیں بہت بہت دنیاواس اور اکسان مرے ہیں موسیقی